بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی نو کیسے ہیں آپ تسی ٹھیک ہو فیس بوک آلے ہو تسی کدام بھی تسی ٹھیک ہو مجھے نا اپنے ایک تو پرائیمری کے دور میں ایک ٹیچر مجھے بہت اچھی لگتی تھی مس رضیہ مجھے بہت پسند تھی اتنے پیارے کپڑے اور بولنا اتنی وہ ڈیسنڈ بڑی پیار ایک مجھے میٹر کے دور میں ٹیچر اتنی وہ سخت کسی سے بات نہیں کرتی تھی میں اسے بہت ہی پیار کرتی تھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی لیکن اس زمانے میں انہوں کہا ہی نہیں سکی کہ ٹیچر آم مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اے سٹوری آج ہوگی شروع تھے میں بڑی مزیدارہ دس ہوں گی ہر بندے کو اپنے استاد کوئی پسند ہوتے ہیں دو وڈیٹ مارٹر تھے ایک وڈہ پیاز بڑے سائز کا آپ لوگ نے لے لینا ہے ایک سیل پیاز ہیں تو بس ان تینوں کو پانی میں گوتے کھانے کے لیے چھوڑ دیں جب یہ بوائل ہو جائیں گے پھر میں تاہم دس ہوں آگے ہم کیا کریں گے پھر میں نے لے لیے تین وڈے آلو دو وڈے بینگن لے لیے کلو سے تقریبا کلو ہی ریسپی ہوگی تھوڑا سا زیادہ ہوگا چھٹانکی دو چھٹانکی تو بس آلو ہم نے ایسے کٹ لینے ہے چھیل لیے پھر انہوں نے کٹ لیا پھر یہ بینگن بھی ہم نے ایسے کار لینے ہے گول گول ٹیچر مجھے بڑی وہ پسند لیکن سخت انہیں کہ میں تنکی دسا بہت ہی سخت ٹیچر تھی اور بہت مارتی بھی تھی لیکن پتہ نہیں میرا دیل آگیا وہ ٹیچر تھی ہیں بہت اچھی مس شہناز میں گنیا بس نہ ہوں میں پاکستان گئی میں نے کہا میں نے ان ٹیچر سے مل کے آنا اور وہ سکول میں ابھی بھی ہائر تھی تو میں گئی ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ ٹیچر آپ نہ مجھے نہ بہت اچھی لگتی تھی لیکن میں نہ آپ کو کہہ نہیں سکی کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں تو میرا دیل کمبے میں تم داس نہیں ساگتی ٹیچر میرے آگے کھڑی اور میں ٹیچر سے ظہار کر رہی ہوں کہ آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں تو اندر سے دل ایسے کام پہ حالانکہ میں ایک ٹیچر رہی ہوں اب تو میری شادی ہوگی بچے ہوگئے ہیں تو پھر بھی استاد کو دیکھ کے ایسے ایسے کام پہو ہیں تو پھر ٹیچر میں کہنی ہاں کہ ٹیچر نے اوہ کام کیتا جب ہاں میں سوچیا بھی نہیں سی ٹیچر نے پکڑ کے مجھے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چھوما اوہ مائی گوڈ میں کہہ یہ کی رولا پہ آگیا ایکشلی ٹیچر کی زندگ میں بڑی ٹریجڈی آئی ان کے اولاد نہیں تھی ان کے میاں نے ڈیورس دے دی پھر دوسری شادی کر لی پھر ٹیچر نے کہا تھا کہ مجھے بھی رکھ لو انہوں نے نہیں رکھا تو وہ پھر اتنی سوفٹ ہوگی انہوں نے مجھے اپنی سٹوری بتائی کہ میں بڑی سوفٹ ہوگی پھر وہ سختیاں جو ہے نا وہ ختم ہی ہو گئی ہیں تو مجھے بڑی اچھا لگا میری زندگی کا خوبصورت دن میرے بہت خوبصورت دن ہے نا ان میں سے ایک خوبصورت دن میری جو استاد کے ساتھ گزرا ہے میں نے ان کے لئے کچھ کیفٹ لیے مجھے بہت اچھا لگا نا ان کے ساتھ مل کے تو باقی تو سی یہ دیکھو کہ میں ایک چینی ہمت نہیں کہ میں انہوں نے کنٹیکٹ لے لیکن میں تر نگل کر لیا کر ہوں یعنی اتنی استاد کی عزت میں کیا تھا ہم بڑا رسپیکٹ کرتے تھے میں کہتی ہوں اگر اللہ نے آج کوئی تھوڑا بہت جونجنہ مقام بھی دیتا نا میں کہنی استادوں کی والدین کی عزت کی ہیں اور نہ دی جنی ہو سکی خدمت کی ٹیچر کے کام بھاگ بھاگ کے میں کرتی تھی مجھے بڑا شکتہ ٹیچروں کے کام کرنے کا انہوں نے کہنا کرسی لیا دو ہم نے بھاگ کے جانا اچھا جی اتھے پتہ نہیں کی کوش ہوئی جاندہ اتھے مکھن سٹے آدھا کپ اچھے لسند رکھ وان ٹیبل سپون پایا پھر انہوں پون لیا پون کے ٹماٹر ڈو تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈ کیے وہ اس کے اندر پا لیے یہ جی باندھ رہے ہیں مسالے والے آلو بینگن آلو بینگنوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے گرم تیل کر لیا اس میں بینگن ڈال دیا تیتھے ہو گئے فرائی ہیں ادھے تیت نہ سگے انہیں آنکہ بات جیتے ہیں اپنی سٹوری دستن لگ گئی بینگن تے داستی نہیں دیکھو منٹ چمیتا نو ریسپی داستی ہیں پھر آپ لوگوں نے بھونڈنا بہت اچھے طریقے سے ہے لسندر کو ٹیماتروں کو جب تک بھی ٹیماتر کا نینا چھوڑا یہ کی مکھن مکھن ہوئے نہیں چھڑڑا کیونکہ اس میں مکھن ڈال لیں تب تک ہم نینا جی اس کو بھونڈنا ہے نمک پایا کٹی میرچ پایا زیرا پایا خوشکتنیا ادھا اسیا کچھ مچھ کر کے یہ پا لیا تھوڑی پھر حلدی پائیں گے تھوڑی دوجی میرچو بھی پا لیں گے کالی میرچ بھی اس کے اندر پا لیں گے میں کہتا ہوں جنہیں مسالے کار دے نورمل ہانڈی میں پاتے ہیں نا وہ اس کے اندر پا دیں گے ہم پات اسی کلو دے صاحب نا پا لیو ہاف ہاف ٹیبل سپون حلدی تھوڑی کٹ پا لیو ہیں تو کٹی میرچ ہاف ٹیبل سپون دوسری میرچ ذرا تھوڑی پا لیو پھر زیادہ ہو جائیں گی میرچی میرچی تو نمک اپنا چیک کر لیں کہ ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا کم ڈالنے ہیں نمک نمک کا ثابت ہے دونوں جو لوٹ ہیں بینگنوں کی وہ فرائی ہو چکی ہیں پھر پا جی آلو لوڈ کر دو یہ کیا کہتے ہیں تیل دیوچ ہیں اچھا حضور ایک نہ میری بات سنیں گوھر سے آپ لوگ ای میلز کرتے ہو میسج کرتے ہو کہ آپ اپنا نمبر دیں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے کوئی بھی آپ کو بات کرنی ہے آپ انسٹا پہ میسج کر سکتے ہیں تو باقی جو ہے وہ نمبر میں نہیں دے سکتی میرا نمبر تھے میرے پورے رشتہ داروں کو نہیں کیونکہ میرے پاس ٹیم ہی نہیں میں زیادہ فونوں پہ بات نہیں کرتی میں بس آل چال پوچھتی ہوں کیا حال ہے ٹھیک ہے بس اگر کسی کی خیریت معلوم کرنی تو کیونکہ میرے بچے گھار یہ میرا ککنگ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی آپ انسٹا پہ میسج کریں میں اس پہ ریپلائی ضرور کروں گی اچھا جی وہ مسالہ ہمارا سارا ہو گیا تھا ڈن ٹرماتروں نے چھوڑ دیا کیکندے نے مکھن تو اس میں مکھن میں بنانے ضروری نہیں ہیں آپ کوئل کچھ بھی چیز ہے اس میں ڈالیں تو بس ان آپ لوگوں نے جو بینگن ہے نا اس کو لپیٹ لپیٹ کے مسالے میں نا اس طرح کر کے اچھی طرح بھوننا اس کا مسالہ بنا لینا اللہ دے بندے وہ آلو بینگن میرے ماموں کہتے تھے آلو بتاؤں کدی نہ کھاؤں آپ کڑ کے مر جاؤں وہ آلو بینگن نہیں کھاتے تھے تو میں کہتی ہوں بڑے مزیدار بنتے ہیں دیں پھینٹی چار چمچے وہ اس کے اوپر پادی پا کے اس کو بھی اس کے ساتھ بھوننا اتنے مزیدار لذیر چھاڑ گلان دو چاولوں کے ساتھ روگنی نان کے ساتھ سادہ نان کے ساتھ کلچے کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ جس چیز کے مرضی کے ساتھ کھائیں یہ ودیا لگیں گے ایون تانو پتہ کہ چاولانا سوادی لگیں گے تو آپ لوگ اس کو ضرور جو ہے نا وہ ٹرائی کیجئے گا میں نے پہلے بینگن پا دیا کیوں آلووں کو دیر تھی میں کہا چلو انہیں بینگن پنننگے تو پھر میں نے آلو بھی اس کے اندر ڈال دی ہے دونوں آپ فرائی کر کے رکھ لو دونوں کٹھے بھی اس کے اندر لوڈ کر سکتے ہو ہری مرچے اس کے اوپر میں نے ایسے بری بری کٹ کے پا دی پا گئے اس کو بھی میں نے اچھی طرح مکس کرنا اتھے گرم مسالہ بھی میں نے پایا تھا کلپ مس ہو گیا وہ اوپر پا دیں پا کے جی بس یہ ہمارے پونگے ہیں تیل اور پوڑا پالو نہیں پوڑا تاڑی مرضی ہیں تو یہ جی ہمارا جو ہے علو بینگنوں کا مسالے والا سالن ریڈی ہو گیا اب ہم بنائیں گے چورس پراتھے مکھن کے ساتھ لیکن اتھو پہلے ناظرین آ گیا سلاد سلاد کے لئے میں نے ایک کھیرہ کٹا تو اسی کندے چھل کے سمیت کھیرے کٹ دے رہن دے ہو میں نے کہا چلو آج صرف آج جی میں تو انداستہ ہوں مندوبارہ نا کیوں اچھا صرف آج جواستے میں نے اس کا چھلڑ اتار دیا نئے آئندہ میں کبھی بھی اس کا چھلڑ نہیں اتاروں گی تو کیونکہ چھلڑ کے ساتھ اس کا زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ ہے تو نالے چھلڑ اتارنے میں پھر ٹائم بھی ویسٹ ٹائم بچانا تو یہ میں نے گول گول کٹ لیے کیونکہ روٹی کے ساتھ ہی کھانے ہیں تو بس گول گول اس طرح چھوٹے وڈیجدان دے بھی کٹ لے کارچی کھانے ہیں نا تو بس اس طرح آپ لگا دیں پھر ٹماٹر بھی ایسے میں نے درمیانے سائز کا لے کے گول گول کٹ کے پھر اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی بھی لین لگا دی میں ایک لینہ بنا دیا پھر نا دو بند گوبیاں تھی میرے پاس ان کے نا یہ ٹنڈر ٹنڈر اور سائیڈ میں تھوڑ تھوڑ بند گوبی بچی پڑی تھی میں نے وہ کٹ لی کٹ کے مولیاں ریڈ والی کٹی یہ سجاوٹ کر کے مرکتے اب میں کڑوں گی پیڑے چورس پراتھے کے لیے اچھا میں نے آپ لوگ کو بات کہنی تھی آپ لوگ کہیں بھی جاتے ہو یا گھر میں رہتے ہو پرفیوم لگا کے ساف ستھرے کپڑے پہن کے ضروری نہیں برینڈڈ کپڑے پہنے تھے بڑے مہنگے تھے بڑے ودیہ پانے نہیں ساف ستھرے کپڑے برش آپ لوگ ضرور کیا کریں جب آپ کسی سے بات کرو تو آپ کے مو سے خوشبو آنی چاہیے جیتا نوم سمیل تھا مسئلہ نا پھر اللہ دے بندے تو اسی علائچی ایک سبز مو میں رکھ لیا کریں ایک دو دفعہ تا ڈیمو چو جب بھی آپ بات کریں گے خوشبو آئے گی آپ لوگ ضرور کہیں سپیشلی کسی آفیس میں جاتے ہو کتے بھی جان دے ہو برش کر کے آپ لوگ لازمی جایا کریں ساف ستھرے کپڑے پہن کے اور خوشبو لگا کے یہ آپ لازمی جو ہے نا وہ اپنا کر لیں میں نو پتہ کہ پاکستان دے حالات بڑے خراب تنکی دسیہ اپنے دکھ کے یقین کرو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی پتہ نے دکھی نہیں ہندے ہم چلو چھڑو کی ہونے تھے ایموشنل ہونے تو بس یہ پراتھے پہ تنو پتہ مکھن ملیا مال کے پیر پراتھے چورس کر لیا دیکھا پیڑا بنایا چورس کر لیا مکھن ملیا مال کے تو پھر اس کو بیلن کے ساتھ وڈا کر لیا گرم کر لیا تو اس کے اوپر یہ چورس پراتھا ہاتھ کے ساتھ اس کو پروپر کرنا نا چورس ہاتھ سے سائیڈو سائیڈو سے پروپر کر لیں ایک بنیو جب آپ لوگ لگے اوپر سے پک گیا اوپر آپ اس کے مکھن لگا لیں ٹھیکا تو بس میں آپ لوگ پاکستانیوں دوائی کر سکتی ہوں ہیں پر میں آپ لوگ ایک باہ بتا دوں آج تو وی پچی تیس سال پہلے جن کے حالات خراب تھے نا تب تب بھی خراب تھے لگے گنگے ہیں تو سیکندےوں کے ہون حالات بہت ہی خراب تھا اوپر اس زمانے چیتے حالات نہیں نا خراب کسی بھی سی لیکن جس کے تھے اوپر دوں بھی سی ایدہ ہی سی چیتہ ہون بہت سارے لوگ آن دے ہیں تو بس آپ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ آپ کے رزق میں شادگی عطا فرمائے اللہ حالات صحیح کرے اور کی کر سکتے آپ بے بس ہیں بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے تیرہ اللہ نے دعا مانا ہی کام چلانا میں کہنی دعا مانا بڑا کام چل دا اے پٹرولا سیریس اے میں کہنی بہت بڑا ہوتھیار ساڑے کل نا یہ دعائیں جو ہیں یہ جی اب پراتھا بن گے انہوں دبا دبا کے کسی بھی پراتھے کو بناتے ہو نا تو دبا دبا کے بنائیں اوئی ہوئی ہوئی زبدست بنیں گا مزیدار بنیں گا آلو بینگر یہ میرے بچوں نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں اپنی بنائی تینوں گا بیٹی کالیج ہے ابھی نہیں آئی تو وہ شام میں آئے گی تو یہ بچے جو ہیں انہیں ہولیڈیز چال رہی ہیں انہا نے بھی میرے نا روٹی بنائی میں کہا چلو شوک پورا کرو جب بنانی آگئی انہا نے لاغے نہیں لگنا انشاءاللہ بشرت زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی تو اسی دیکھو گے انہا نوجوان ہوندے بھی ماشاءاللہ تو پھر دیکھتے ہیں یہ میرے ساتھ کتنا کوپریٹ کرتے ہیں میری تربیت کتنی سکسیکس فل ہوئی ہے بس دعا کر دیا کرو جی ساڑے واس تھے میں آپ لوگ کے لئے بڑی دعا کرتی ہوں میں پاکستان کے لئے میں مسلمانوں کے لئے میں بہت دعا کرتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا تھانکس پروڑ